اسلام علیکم میں حمداد سمرو امران خان کا پروپیگنڈا ڈراما نکلا 24 گھنٹوں کے اندر اندر ٹوس ہو گیا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ امران خان جھوڑ بول رہے تھے مگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امران خان صاحب پورا سچ نہیں بول رہے تھے امران خان صاحب پروپیگنڈا کر رہے تھے امران خان صاحب جو ہے وہ اپنی سیاسی مقاصد کی خاطر شہباز گل کی گرفتاری کو استعمال کر رہے تھے وہ ان کا حق ہے کرنا چاہیے لیکن جو وہ الزامات آئید کر رہے تھے ان الزامات کے جواب میں شہباز گل صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آگئی ہے اور پھر جو شہباز گل عدالت میں جاتے ہوئے کر رہے تھے وہ بھی ڈراما نکلا عدالت میں جاتے ہوئے ان کی سانس نہیں ان سے لی جا رہی تھی اور پھر جو ویڈیو آئی ہے جو تصاویر آئی ہیں اس میں وہ شاش بشاش ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان پر تشدد نہیں ہوا ہوگا لیکن جس طرح قوم کو بتایا جا رہا تھا کہ شہباز گل کے ساتھ نہ جانے کیا کیا ہوا ہے وہ کم از کم غلط ثابت ہوا ہے بلکہ میں نے کہا نا کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر سارا کھل کر سامنے آ گیا ہے اور دوسرا کل ایک اور واقعہ ہوا تھا میں نے جان بوجھ کر اس کو اگنور کیا تھا کہ اتنا ہوتا ہے نا کہ بندہ کیا کیا باتیں کرے کس کس حد تک جائے لیکن مجبوری ہے جانا پڑتا ہے شہباز گل صاحب کو یہ شو کر کیا گیا تھا کہ شہباز گل صاحب کی والدہ اور بہنیں والدہ ویلچئر پر آ رہی ہیں اور بہنیں ان کو ویلچئر پر لے کر آئی ہیں ان کو ملنے نہیں دیا گیا عمران خان صاحب خود بھی گئے تھے ملنے ان کو بھی نہیں ملنے دیا گیا تھا وہ تو عمران خان صاحب کا ملنا تو نظر آ رہا تھا کہ وہ کوئی ملنے نہیں گئے تھے وہ ایک وہاں پر سیاسی سٹنٹ کھیلنے گئے تھے جب ملنے کوئی جاتا ہے تو پروسیجر ایڈاپٹ کیا جاتا ہے تو وہ ایڈاپٹ نہیں کیا گیا تھا اب سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں اور پھر پولٹیکل ورکرز جو ہوتے ہیں جو گرفتار ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں سیاسی لوگ ان کے ساتھ کیا حشر ہوا ہوتا تھا اور وہ کس طرح بہیو کرتے تھے وہ اور ان کی پولٹیکل پارٹیز کس طرح بہیو کرتی تھی اور پھر وہ لوگ جو بیماروں کی اصل بیمار جو ہوتے تھے ہسپتالوں میں ان کی بیماری کا مزاک اڑایا کرتے تھے یہاں تک کہ ایک بیمار سے ان کی بیٹی ملنے جا گئی تو ان کو دھکے دے کر نکالا گیا ایک بیمار جو بستر مرگ پر پڑی ہوئی تھی ان کی ویڈیوز بنا کر بنانے کی کوشش کی گئی تاکہ قوم کو بتایا جا سکے کہ جی وہ ڈراما ہو رہا ہے کہا گیا کہ جی ڈراما ہو رہا ہے پریس کانفرنسز کی گئی بیگم کلسون نواز کے معاملے پر عاصف زرداری کو بیمار تھے ان کو ہسپتال نہیں داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا لیکن جب ہسپتال داخل کیے گیا جیل کے ڈاکٹروں کی سفارش پر ان کے اسرار پر تو پھر ان کو ان کی بیٹی عاصفہ سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا وہ عاصفہ کی بھی ویڈیو دوبارہ لوگوں نے نکال کر وہ سامنے لے کر آ گئے ہیں کہ جب وہ ان کو باپ سے ملنے نہیں دیا گیا تھا دھکے دے کر نکال دیا گیا تھا تب وہ آ کر پریس کانفرنس کس طرح کر رہی تھی وہ رو رہی تھی پیٹ رہی تھی یا وہ حوصلے کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کر رہی تھی کہ جی میرے والد سے نہیں ملنے دیا گیا تھا تو یہ ساری چیزیں ایک عجیب اور غریب کسیم کی پتہ ہوتا ہے نا کیونکہ ہم نے سیاسی تاریخ دیکھ رکھی ہے کچھ گواہ ہی خود گواہ کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کچھ پڑھا ہوا ہے کچھ بلکل بچپن سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ دیکھی ہوئی ہیں تو بہت کچھ اور پھر بہت کچھ سنا بھی ہوا ہے واقعات جن کے ساتھ بیتا جیلوں میں کیا کیا ہوتا رہا وہ سارے واقعات تو جب یہ یہ جو اپنا پاکستان کی سیاست میں پیراشوٹرز جو آئے ہیں سیاست ہر کسی کا حق ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن وہ جو اچانک اچانک آ جاتے ہیں اور آ کر وزیراعظم ہاؤس سے برامد ہوتے ہیں کہ جناب یا اقتدار کے احوانوں سے برامد ہوتے ہیں اور پھر وہ آ کر ٹی وی پر تین تین گھنٹے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور ٹی وی ان کو تین تین گھنٹے چلا رہا ہوتا ہے اور پھر پاکستان کی سیاست پاکستان کی معاشرت پاکستان کا اقدار سب کی یا معاشرے کی اقدار کی ہر ایک چیز کی دھجیاں اوڑا دیتے ہوتے ہیں تو وہ والے جب پکڑے جاتے ہیں تو وہ کیسے بہیو کرتے ہیں شہباز گل صاحب ایک کلاسک کیس ہیں شہباز گل پر جو تشدد کی باتیں ہیں جیسے ہی عمران خان صاحب نے الزام لگایا تو ہم نے کہا عمران خان نے الزام لگایا ہے تو لہٰذا آپ اس کی تفتیش ہونی چاہیے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے عمران خان صاحب ایک پارٹی کے لیڈر ہیں ان کے چیف آف اسٹاف چیف آف اسٹاف کو گرفتار کیا گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تشدد ہی نہیں ہوا ان کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوئی ہے تو اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا اس الزام کی تحقیقات ہونی چاہیے میں ابھی بھی اس بات پر قائم ہوں شہباز گل کی جو تصویریں ہیں وہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ شہباز گل پر حراست میں تشدد نہیں ہوا لیکن جس لیول کے تشدد کی بات کی جا رہی تھی اس لیول کا نہیں ہوا لیکن اگر ذرہ برابر بھی ہوا ہے تو وہ بھی قابل مضمت ہے لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ میں اکثر ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو پروپیگنڈا میں جیتے ہیں تھوڑی پروپیگنڈا کرتے اس کے بعد آگے چلتے پھر پروپیگنڈا کر کے پھر آگے چلتے تو آج یہ پروپیگنڈا ان کا ٹھوس ہو گیا ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو اسلام آباد بن کی ریلی کا ماحول بنا ہوا ہے وہاں پر عمران خان صاحب نے خطاب کرنا ہے ہو سکتا ہے تب تک خطاب ہو گیا ہوگا اس پر صبح بات کریں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ کہ میں بڑی باتیں کروں گا اہم باتیں بتاؤں گا شہباز گل کے متعلق کیا باتیں ہوں گی کوئی پتہ نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن عمران خان صاحب کا اگر ریکارڈ دیکھیں تو کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب صرف یہ بات ہمیشہ ابھی سامپ نکال دیتا ہوں ابھی سامپ نکال دیتا ہوں مداری کی طرح پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اہم بات کرنی ہے ہر جلسے سے پہلے ہر ایونٹ سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اہم باتیں کرنی ہے تو کیا اہم باتیں ہوں گی وہ صبح بات کر لیں گے اس پر اب تک شاید آ چکی ہو یا عمران خان صاحب تو رات کے رائی ہیں تو ممکن ہے کہ اس ویڈیو کے بعد ان کا خطاب آئے لیکن اس پر صبح بات کریں گے اب میں آتا ہوں واپس معاملے پر پہلے تو جو کل ہوا ایک جالی جالی انسان تو ظاہر ہے ماں تو ماں ہوتی ہے اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں ان کی ماں ہوں ان کے شہباز گل کی تو کوئی بات نہیں ہم نے مان لیا تھا کہ جی ہو سکتا ہے کہ ان کی ماں کوئی خالہ کوئی تائی کوئی چاچی یا ویسے بھی کسی نے عمران خان صاحب اپنا شہباز گل کو بیٹا بنایا ہو ہوتا ہے وہ اگر ملنا چاہ رہی تھی اور شہباز گل صاحب کو تھا کہ جی بلکل مجھے میرا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے ایک رشتہ ہے وہ میری بہنیں ہیں میری بہنیں بنی ہوئے تو ان کو ملنے دینا چاہیے تھا ملنے دینا چاہیے تھا اور وہ ایک پروسیجر ہوتا ہے اس میں لیکن یہ سارا سٹنڈ تھا ایسے پہلے بھی کیے جاتے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک خاتون تھی وہ عمران خان صاحب کا حکومت عمران خان صاحب کی حکومت تھی مہنگائی تیزی کے ساتھ اوپر جا رہی تھی جیسے ابھی جا رہی ہے ابھی تو خیر مہنگائی نے سارے ریکارڈ توڑ دی ہے تو اس وقت جب ہمارے جیسے لوگ کہتے تھے کہ مہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے تو پی ٹی آئی ایک خاتون ایک وہ ہوتا تھا بندہ جس نے مائک پکڑا ہوتا تھا وہ ایک خاتون ہر موقع پر وہی بات کرتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ ہمارے کہاں مہنگائی ہے میں تو جاتی ہوں اپنا دھنیا اور ملچے خریدنے تو سبزی والا تو مجھے ٹماتر مفت میں دے دیتا ہے اس سے لگ یہ رہا تھا کہ اس خاتون نے کبھی خریدی نہیں ہوگی سبزی جس طرح یہ باتیں کر رہی تھی حالانکہ اگر ٹماتر لے لیں تو دھنیا اور ملچے تھوڑی تھوڑی فری میں دے دیتے ہوتے ہیں وہ ایک کیا ہوتا ایس او پی ہے سبزی فروض جو کا کہ وہ دھنیا اور ملچے فری میں دیتے ہیں وہ سبزی خرید لے آپ تو وہ تھوڑی تھوڑی دے دیتے ہیں اسی طرح اپنا وہ جو احساس پروگرام سے مستفید ہونے والی بھی وہی تھی صحیح کارڈ سے مستفید ہونے والی بھی وہی تھی تو ان کو کئی جگہ پر ان خاتون کی جو شکل ہے جو چہرہ ہے آواز ہے وہ ان محترمہ کی استعمال کی جاتی رہی تو اسی طرح یہ بنایا گیا تھا ڈراما کیا گیا تھا جالی ماں کا اور بہنوں کا اب کہانی جو ہے وہ یہ ہے کہ پولٹیکل ایک ہوتا ہے پروپیگنڈا وہ پروپیگنڈا کبھی الٹا پڑ جاتا ہے لیکن تحریک انصاف کے لیے عمران خان صاحب کے فالورز کے لیے کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کچھ بھی کر لیں وہ کہیں گے جی عمران خان ہے نا عمران خان نے کیا ہے نا تو اچھا ہی کیا ہوگا عمران خان نے جھوٹ بول ہے نا تو یہ سچ سے زیادہ اچھا ہے کہ خان صاحب کا جھوٹ ہے نا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی خان صاحب جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی خان صاحب نے اگر کرپشن کی ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی خان صاحب نے اگر گھڑی بیچی ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی خان صاحب نے توشہ خنر لٹا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی اب خان صاحب نے اگر یہ الزام لگایا ہے کہ شہباز گل کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے جھوٹ بھی ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی یہ عمران خان صاحب کے فالورز کا ماننا ہے ہوتا یہ ہے کہ پولٹیکل ورکر اگر کوئی جیسے میں نے آپ کو آج صبح میرا خیال ہے یہ ذکر کیا یا کل کیا تھا آج پہلے وی لاغ میں کہ مسلم لیگ نون کے ہمارے جو دوست ہیں اپنا جو دوست اس طرح کے صحافی اور سیاستدانوں کا اپس میں تعلق بھی ہوتا ہے ایک پروفیشنل تعلق ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون کے جو دوست ہیں وہ گرفتاری کے در سے جا کے اسلام آباد بیٹھ گئے پنجاب چھوڑ دیا پنجاب سرنڈر گر کے اسلام آباد بیٹھ گیا جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی عطا طارد صاحب تھے رانہ مشہود صاحب تھے ان کے ساتھ عویس لغاری صاحب تھے اور اس طرح تو یہ لوگ گرفتاری کے در سے جا کر ادھر بیٹھ گئے اب یہ پولٹیکل بہیوئیر نہیں ہے سیاسی رویہ نہیں ہے آپ پنجاب میں سیاست کرتے ہیں آپ کو پنجاب میں آ کر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی گرفتاری آپ کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو آپ اپنے کارکنوں میں ورکرز میں کھڑے ہو کر حمد کے ساتھ اس کا سامنا کریں تو پھر آپ کا ورکر نکلے گا اگر آپ خود جو ہے وہ اسلام آباد میں دبک کر بیٹھ جائیں گے کہ جی نہیں نہیں ہم ہم گرفتاری نہیں دیں گے ہمیں ہمارے گھروں پر چھاپے پڑ رہے تو آپ کا ورکر آپ کے پیچھے نہیں نکلے گا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے پیچھے بینظیر بھٹو شہید کو جب 18 اکتوبر کو عملہ کیا گیا تھا شہید کرنے کی کوشش کی گئی تھی 2007 کو تو ان کے اوپر کارکن لپکے تھے دھماکے کے بعد ٹرک کو کور کر لیا تھا لاشیں پڑی ہوئی تھی ٹرک کو کور کر لیا تھا انہوں نے کیوں کیونکہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو تھی وہ اپنے کارکنوں کو ایسے ٹائم پر اکیلا نہیں چھوڑتی تھی اس وقت ان کو زبردستی یا جس طرح بھی حفاظت کے لیے لے کر جایا گیا گھر پہنچ کر انہوں نے کہا کہ جی میں جاتی ہوں اسپطال میں جاتی ہوں میرے کارکن زخمی ہوئے اور جو شہید ہوئے ان کے گھروں میں جاؤں گی منع کی آگیا کہ آپ نہیں جائیں گی انہوں نے کہا کوئی آتا ہے آئے نہیں آتا نہ آئے میں جاؤں گی چلی گئی مشارہ اپنے دھمکیاں دی تھی لیکن دھمکیوں کے باوجود پاکستان واپس آئیں دھماکا ہوا اترتے ہی اس کے باوجود ریلیز میں گئیں جلسے کیے الیکشن کیمپین چلائیں تو سیاسی کارکن جو ہے نا پھر وہ اپنے لیڈر کو انسپائر ہوتا ہے کہ ہمارا لیڈر تو ڈھری نہیں رہا پھر اس کے اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب بھٹو فانسی چڑ گئے تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کے جیالے جو تھے وہ جیلوں میں کوڑے کھاتے تھے ان کو اور پھر وہ اپنا نعرے لگاتے تھے ان کے اوپر جس طرح کا ٹارچر ہوتا تھا وہ کسی کے ساتھ نہ ہو اللہ کرے نہ کسی کے ساتھ ہو نہ ابھی تک ہوا ہے کسی کے ساتھ چمڑیاں ادھر دی جاتی تھی نہ خون کھیچ لیے جاتے تھے بزاتے خود محترمہ بنظیر بھٹو شہید سکھر کی گرمی میں ان کو بغیر کمرے پکے کے ایک چھوٹی سی کھولی میں رکھا جاتا تھا کہاں بنظیر بھٹو وہ پنکی کہتے تھے ان کو خان گھر میں اتنی نازک نفیز تھی سکھر کی گرمی یعنی پچاس باون ڈگری اس میں سکھر جیل میں ان کو چھوٹی سی کھولی میں رکھا جاتا تھا توڑنے کے لیے ملک چھوڑ کر چلی جائے پھر رات کو اپنا جنوں اور بھوتوں کی آوازیں چلائی جاتی تھی وہ بنظیر بھٹو صاحبہ نے خود لکھا ہے اپنی کتاب میں پولیٹیکل ورکرز پولیٹیکل لیڈرز کا بہیویر یہ ہوتا ہے شہباز گل پر میں واپس آتا ہوں شہباز گل پی ٹی آئی میں پہلا ٹیسٹ کیس ہے پی ٹی آئی کی حکومت جانے کے بعد پہلی بار حکومت ہے یہ نہیں پی ٹی آئی کی اس سے پہلے پی ٹی آئی کے اندر گرفتاریاں نہیں ہوئیں ایک تھوڑی لیر کے لیے گرفتاری ہوئی تھی اور وہ ہوئی تھی ان کی شیری مزاری صاحبہ کی شہباز گل پہلا کیس تھا پہلا اور اب لگ رہا کہ آخری کیس ہے اب کوئی گرفتاری والے معاملے میں ہاتھ ڈالے گا بھی نہیں اب اگر ہوں گے تو عمران خان صاحب خود ہوں گے ان کے اوپر جو جس طرح کے مقدمات ہیں تو شہباز گل صاحب جو ہے وہ پہلا کیس تھا اور شہباز گل صاحب نے جس طرح جس طرح ڈراما کیا جس طرح ڈراما کیا تشدد میں کہتا ہوں ہوا ہوگا مجھے مجھے میں دیکھ رہا ہوں شہباز گل کی شکل میں کہ یار ایک پولٹیکل آدمی کو اس طرح بیو کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ جائے کہ یار یہ اس طرح کے بزدل لوگ ہوتے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شہباز گل کو جو ٹارچر ہوا ہے اس کی تو بار بار مضمت کی ہے لیکن اب کیونکہ ڈراما جب کھل کے سامنے آ گیا چیز جب کھل کر سامنے آ گئی کل عمران خان نے کہا کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے آج پریس کانفرنس کر کے کہا گیا کہ جی شہباز گل کے ساتھ جو ٹارچر ہوا ہے وہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا کبھی ٹارچر جو ہوتا ہے وہ تو تھرڈ ڈگری ٹارچر جو ہوتا ہے وہ بندہ دس دس دن کھڑا نہیں ہو سکتا اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا شہباز گل صاحب کی جو ویڈیو آئی سامنے اس ویڈیو آنے کے بعد یا اس سے پہلے میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ حامد میر صاحب نے بھی کہا کہ جی میں نے جو ویڈیو دیکھی تھی کیونکہ حامد میر صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ شہباز گل پر ٹارچر ہوا ہے اور میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں مستوانواز کوکر صاحب نے کہا میں نے تصویریں دیکھی ہیں اب لگیے رہا ہے کہ تحریک انصاف والوں نے اب تو خیر وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی والوں نے کچھ اور جالی ویڈیوز جو ہیں ان کو ایڈیٹ کر کے چلایا تصویریں ایڈیٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ دیکھیں جی یہ شہباز گل صاحب کے ساتھ کیا شروع ہوا ہوگا کس طرح ان کو مارا گیا ہے کس طرح ان کے اوپر تشدد ہوا ہے پھر اسی میں شاید عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ جی شہباز گل کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی گئی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب جس طرح کا الزام شہباز گل کے اوپر ہے نا اور جن کا وہ ملزم ہے شہباز گل صاحب ان پر تشدد تو ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ لیکن جس طرح کا پروپیگنڈا گھڑا جا رہا تھا جس طرح کی باتیں کی جا رہی تھی وہ پھر حامل میر صاحب بھی میرا خیال ہے اس میں آگئے اور مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں مصطفیٰ نواز خوکر صاحب کو بھی غلط تصویریں دکھائیں گے وہ بھی اس میں آگئے تھے جذباتی ہو کر انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کر دیا تھا لیکن یہ بات اگر انہوں نے جذباتی ہو کر ٹویٹ کر دیا تو بالکل ٹھیک کیا تھا ہم دوگلا پر نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمی قنون کے کارکن پر پیپلز پارٹی کیا ہے اس و جاہاں سے کیا رہا ہوں کے پچھلے دور میں پی ٹی ٹی نے اپنے دور میں عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا یہ میں جا کر ان کے ائر کنڈیشن اتر وہوں گا میں اب ان کو پیش نہیں ہونے دوں گا ان کو میں رلاؤں گا یاد ہے نا آپ کو ان کو میں رلاؤں گا اور پھر عمران خان صاحب یہ یوں کر کر دھمکیاں لگایا کرتے تھے عمران خان صاحب نیب کو کنٹرول کر کے چلایا کرتے تھے تو خان صاحب جو ہیں وہ اپنے دور میں سارا کچھ کیا کرتے تھے تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں میں کہ اگر پیپلز پارٹی کے کارکن پر تشدد کرنا ناجائز ہے غیر قانونی ہے مسلمی نون کے کارکن پر تشدد کرنا ناجائز ہے غیر قانونی ہے تو بالکل اسی طرح پی ٹی آئی کے کارکن پر تشدد کرنا بھی غیر قانونی ہے بے شک انہوں نے کیا تھا لیکن غیر کالو نہیں ہے نہیں ہونا چاہیے غیر آئے نہیں ہے انسانیت کی تضلیل ہے نہیں ہونا چاہیے یہ ایک الگ چیز لیکن جو ڈراما پکڑا گیا ویڈیو ہے کل کہہ رہے تھے کل شہباز گل صاحب کو جیسے لے کر جایا جا رہا تھا تو شہباز گل صاحب جو ہیں وہ آواز نہیں نکل رہی تھی میں نے کہا تھا کہ آواز سانسوں میں اٹک رہی تھی شہباز گل صاحب کی میرا وہ ماسک چھین لیا میرا جج صاحب میرا ماسک چھین لیا تو جج صاحب نے بھی کہا بھی اس کو ماسک لگاؤ جج صاحب کو بھی لگا کہ میری عدالت بھی نا کچھ ان کو ہو جائے بہر انسان کے اندر دل ہوتا ہے ہمیں بھی لگا کہ یہ تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے لیکن اس کا جو تاثر میں جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس کا تاثر یہ گیا کہ یہ اتنی کمزور شاسی نسل ہے کہ چند دن کی جیل میں اتنے ٹوٹ گئے امران خان صاحب خود کہا رہے ہیں کہ شہباز گل بیچارہ ٹوٹ گیا ہے اندر سے ٹوٹ گیا پولٹیکل ورکر اگر ٹوٹ جائے تو پھر وہ سیاست نہ کریں وہ جیل تو جانا ہی ہوتا ہے پاکستان جیسے ملک میں تو خیر تو خان صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ شہباز گل صاحب ٹوٹ گیا اور شہباز گل صاحب نے جو مناظر دکھائے تھے اپنے کارکنوں کو اپنے چاہنے والوں کو وہ جو شہباز گل کے کہنے پہ لوگوں کی ٹرولنگ کرتے تھے تو پھر اب وہ تو پیچھے ہٹ جائیں گے ابھی امران خان صاحب کے لوگ بے شک ان کے چاہنے والے کہیں کہ جی خان صاحب جو کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ اپنا جھوٹ بھی ہے تو بھی ٹھیک ہے خان صاحب نے کسی وجہ سے کیا ہوگا لیکن اس حد تک آگے نہیں جائیں گے امران خان صاحب کے امران خان صاحب بیسیکلی ان لوگوں کو استعمال کر کے فوج کو بلیک مل کر رہے ہیں اور کسی کو نہیں کر رہے ہیں بار بار آج بھی خان صاحب نے وہ جو سوشل میڈیا انفرنجل سے ملاقات کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان میں جب بھی آرمی چیف کا تقرر ہوتا ہے تو ڈراما شروع ہو جاتا ہے تقرر کا وقت آتا ہے میں کئی بار یہ گزارش کر چکا ہوں میں نے ظاہر محضر بلفاظ میں بات کرنی ہوتی ہے میں نے یہ کہا تھا کہ جی پاکستان میں آرمی چیف کے تقرر جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑی خبر ہوتا ہے بلکہ ایک عام سی تقرر ہوتی ہے لیکن کیونکہ پاکستان میں ادارہ فوج کا اتنا سیاست میں ملوث رہا ہے ماضی میں اور لابنگز ہوتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے پھر ہر حکمران چاہتا ہے کہ میں اس طرح کا کوئی آرمی چیف لگاؤں جو کم از کم میں میری خیر رہے اس طرح ہی ہوتا ہے تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جب ایکسٹینشن ہوئی تھی کمر جاوید باجوہ صاحب کی اس وقت اس معاملے میں جو ایکسٹینشن کے معاملے میں معاملہ عدالت میں چلا گیا تھا اب عمران خان صاحب بتائیں گے نا کہ اس وقت کیا ہوا تھا اور اب عمران خان صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف جو ہے وہ اگلا آرمی چیف نہ لگائیں یعنی اب عمران خان صاحب خود اس کو بنا رہے ہیں ایک ماحول ایک متنازع بنا رہے ہیں ایک تقروری کو حالانکہ اس وقت اس میں کوئی تنازع نہیں ہے سوائے اس چیز کے کہ آرمی چیف جب کمر جاوید باجوہ صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ایکسٹینشن ان کی ہو جائے گی اور زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں ایکسٹینشن نہیں ہوگی نئے آرمی چیف لگ جائیں گے اور چھے سینئر موس جو ہیں آرمی چیف اور لیفٹرین جنرل ان میں سے کوئی نہ کوئی آ جائے گا تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہر بار ڈراما ہوتا ہے دوسرا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور ان چوروں کو نکالیں مجھے لے آئیں جو بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے تحریک انصاف کے لوگ کیونکہ نظریہ کوئی ہے نہیں سیویلین سوپرمیسی کوئی مسئلہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے پارلیمنٹ کی بالہ دستی عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے جمہوریت عمران خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے شعب شفاف انتخابات عمران خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے اس لیے عمران خان صاحب نے پروپیگنڈا کی ایک نسل جو تیار کی ہے جب وہ قانون کی جکڑ میں آتی ہے یا انتقام کا نشانہ بنتی ہے وہ بریک ہو جاتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے جو عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو نکالو مجھے لے آؤ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے انہوں نے بنایا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں حکومت میں رہتا اگر فوج تحریک ادم اعتماد ناکام بنانے کی میری درخواست قبول کر لیتی وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں تو جب ایسے لیڈر ہوں جو بار بار نام لے کہ جی میں تو پاکستان میں جمہوریت چاہتا ہوں پاکستان میں انصاف چاہتا ہوں اور خود کو جب بلایا جائے تو کہتے ہیں جی میں کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہوں جب خود کو عدالت بلائے جب خود کو الیکشن کمیشن بلائے جب خود کو ایفائیے بلائے تو تفتیش کرنے کو تیار نہیں ہوں اور پھر خود خلفہ راشدین کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی وہ ان کے پاس اگر تھوڑا سا ٹکڑا زیادہ ان کے پاس دیکھا گیا تھا تو سوال ہوا تھا کہ یہ کہاں سے آ گیا تو یہ اور پھر انہوں نے جواب دیا انہوں نے حساب دیا اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں نا تو خان صاحب جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں بیسیکلی ان کا نظریہ کوئی نہیں ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ کسی طرح مجھے اقتدار میں لے آئے اس لیے وہ فوج کو بلیک مل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے وہ ہر روز تقریر کرتے ہیں اور ہر روز کبھی آفر کرتے ہیں کبھی تھوڑی سی دھنکی لگاتے ہیں اور کبھی درخواست کرتے ہیں تو جب لیڈر ایسا کر رہا ہو تو پھر جو اپنا شہباز گل صاحب ہیں وہ پھر مار کیوں کھائیں گے شہباز گل صاحب اتنا تشدد کیوں برداشت کریں گے پھر شہباز گل صاحب جو ہیں وہ باہر نکلیں گے تو دراما کریں گے عمران خان صاحب کی طرح جیسے خان صاحب کر رہے ہیں دراما کریں گے کہ میری سانس آر نہیں آ رہی مجھے مار آ گیا ہے مجھے یہ ہوا ہے اور اسپطال میں اندر جاتے ہیں تو شہباز گل صاحب جو ہیں وہ شاش پہ شاش کھڑے ہوئے ہیں پولیس والوں سے اپنی ریپورٹیں دیکھ رہے ہیں کوئی دستخط کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں اور وہ بستر ہے اس پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مکمل پاؤں کے پاؤں ٹکا کر بیٹھے ہوئے ہیں اگر کسی کے اوپر جو پولیس تشدد کرتی ہے سب کو پتا ہے کہ جو سب سے نشانہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے انسان کو کہاں پر ٹارچر کرتے ہیں تو بیٹھے ہوئے تھے اگر وہاں پر اتنا زیادہ ٹارچر ہوا ہوتا تو شہباز گل صاحب اس طرح ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے تھے جن کے اوپر تشدد ہوتا ہے وہ کئی سال تک کئی سال تک وہ سیدھا چل نہیں سکتے آسف زرداری آپ کے سامنے مثال ہے آسف زرداری صاحب اتنے بوڑے نہیں ہیں ان کو جو تشدد ہوا تھا ان کی ریڑی کی ہڈیاں ساری ڈیمج ہو گئی تھی تو اسٹک پکڑ کر چلتے تو زرداری صاحب آپ کے سامنے مثال ہیں ایسے کئی مثال ہیں جعوید حاشمی صاحب مثال ہیں بہت سی مثال ہیں تو خان صاحب نے شہباز گل کے لیے جو ریلی نکالنی تھی اس ریلی سے پہلے پہلے خان صاحب جن کے اوپر الزام لگا رہے تھے جن کے اوپر کیونکہ وہ سوال کر رہے ہیں کہ شہباز گل پر تشدد ہوا ہے اور پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہے کہ شہباز گل کے متعلق جتنی بھیانک باتیں کی جا رہی تھی اتنا تشدد نہیں ہوا اس بات سے میں بنکار نہیں کر سکتا کہ تشدد نہیں ہوا ہوگا تشدد ہوا ہوگا لیکن تشدد سے زیادہ ڈراما ہو رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ